آسان ایکم آج کا جو ہمارا ٹیٹوریل ہوگا وہ بسیکلی آپ کے سسٹم کا جو آپ کے ونڈوز کا جو آئی پی آپ کو ملا ہوا ہے وہ چیک کرنے کے حوالے سے ہوگا اکثر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے کسی بھی مقصد کے لیے آپ اپنا آئی پی چیک کر کے بتائیں تو اس کے دو تین طریقے ہیں میں دو کو یہاں پر ڈسکس کروں گا ایک تو ہے کمانڈ پرامٹ کے تھو کمانڈ پرامٹ کے تھو جب آپ جاتے ہیں یہاں پر سرچ میں جائیں اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر سی ایم ڈی سی ایم ڈی سٹینڈ ورک کمانڈ پرامٹ تو یہ آپ کے پاس ایک بلیک ونڈو کھلی ہوئی آئے گی یہاں پر آپ نے لکھنا ہے آئی پی کن فک آئی پی کن فک اس کو آپ جو پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ون نائن ٹو ورڈ ڈاڈ ون سکس اڈ ڈاڈ ون ڈاڈ ون تھاڈی ون یہ مجھے یہاں کا میرا اپنا آئی پی فور ایڈرس مل گیا اور گیٹوے جو ہے وہ میرا ون ڈاڈ ٹو کا ہے تو ایک تو یہ آسان سا طریقہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ یہاں پر اپنے نیٹ ورکس میں جائیں اس میں جا کے آپ اوپن نیٹ ورک ان شیرنگ سینٹر میں چلے جائیں ٹھیک ہے یہ ایتر نیٹ کا میرے پاس یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ڈیٹیلز پر چلے جائیں تو یہ دیکھیں 192.168.1.131 تو یہ دو طریقے میں نے آپ سے آج ڈسکس کی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنا آئی پی چیک کرنا ہے تو میں فرسٹ والے کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے سرچ میں جا کے سی ایم ڈی لکھنا ہے ٹھیک ہے کمانڈ رانٹ اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو آئی پی کنفیگ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو انٹر کیا تو یہ آپ کے پاس لکھا ہوا آگیا 192.168.1.131 زیادہ تر جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کمانڈ پرام کے طرح کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ بینگنر لیول پہ ہیں تو آپ اس کو یہاں سے جا کے نیٹ ورک انٹ شیئنگ سینٹر میں ایتھر نیٹ پہ کلک کریں یا جو بھی آپ کے پاس وائی فائی نیٹ ورک ہوگا اس پہ آپ کلک کریں تو ڈیٹیلز میں آپ کے یہ آئی پی وی فور ایڈرس لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو ہوفیلی یہ آپ کو ہیلپ کرے گا اگر آپ نے اپنے جو آپ کا ڈی ایس ایل یا مارڈم جو بھی جو چیز لگی ہوئی ہے اگر اس کا آئی پی جو ہوتا ہے وہ موسٹ لی آپ کا ڈیفارٹ گیٹ وی ہوتا ہے تو اس کے طرح آپ اس کو ایکسس بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں ہم اس سے آگے چلیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ